اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ صَلِّيهَا الَّاسِلِيطِينَ محمد 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 عبارب صلیف الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالیٰ کے فضلت نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے رساگت کے فیضان سے احکام شریعت میں ہم آج انشاءاللہ نماز جنازہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں انشاءاللہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے یعنی بعض افراد کے ادا کرنے سے سب بری ہوں گے ورنہ سب گناہگار ہوں گے میت کو آگے رکھ کر امام میت کے سینے کے مقابل خبلہ رخ کھڑا رہے اور مختدی پیچھے تاخدد سب بنا کر کھڑے رہے ہیں تاخدد یعنی آرڈ نمبر یعنی تین پانچ سات نو گیارہ کی تعداد میں سب بنانے چاہیے نماز جنازہ کی نیت میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں چار تکبیروں سے جو خدا کی نماز اور میت کے لئے دعا ہے یعنی یہ نماز جنازہ کی نیت ہے نماز جنازہ میت کے لئے نہیں پڑھ جاری ہے میت کی دعا کے لئے پڑھ اللہ تعالیٰ کیلئے پڑھ جاری ہے اور میت کی دعا کے لئے پڑھ جاری ہے مختدی ہو تو کہیں کہ امام کے پیچھے اور امام ہو تو کہیں کہ مختدیوں کے ساتھ یعنی کہ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو کہے گے مختدیوں کے ساتھ اور اگر کوئی پیچھے پڑھ رہا ہے امام کے تو پیچھے امام کی کہیں یعنی کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں چار تقبیروں کے ساتھ خدا کی نماز اور میت کے لئے پیچھے امام کی اس کے بعد جب امام پہلی تقبیر کہے اللہ اکبر تو ہاتھ بان لے اور سنا پڑھے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سنا کے بعد امام اللہ اکبر کہے امام اور مختدی ہاتھ نہ اٹھائیں اور نہ چہرہ آسمان کی جانب کریں اور درود ابراہیم پڑھیں یعنی کہ پہلی تقبیر پڑھیں گے تو سنا پڑھیں گے دوسری تقبیر میں سورہ ابراہیم پڑھیں گے لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ ہی چہرہ آسمان بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض لوگ چہرہ اس آسمان میں طرف پڑھیں تو کچھ نہیں کہنا ہے صرف تقبیر پڑھنا ہے اللہ اکبر امام تقبیر پڑھے گا مختدی آہستہ آواز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری تقبیر کے بعد سورہ ابراہیم پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھیں گے اللہم سلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد اور نہ چہرہ آسمان کی جانب کریں تو تیسری تقبیر ہوگی تیسری تقبیر میں اسی طرح نہ ہاتھ اٹھائیں گے نہ ہی چہرہ آسمان کی طرح کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے بالک مرد اور بالک عورت کے لیے دعا ہے اللہم اخفر لحیینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی اسلام ومن توفیتہو منا یہ دعا ہم کو یاد کرنی چاہیے اگر خدا ناکہ صاحب کسی ہمارے گھر میں کسی کے اندخال ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود امامت کریں کیونکہ جب ہم جو اپنوں کی جس طرح امامت کر سکتے ہیں جس طرح نمال جلانا پڑھتے ہیں کوئی دوزرہ غیر امام نہیں پڑھ سکتا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دعا یاد کر لیں ایک بار دعا پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اللہم اغفر لحیینا ومیدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرین وانسانا اللہم من احییتہو منا فأحیی علی اسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی ایمان تو مختصرا نماز جنازہ کیا ہے کہ میت کو سامنے رکھا جائے گا میت کے سینے کے مخابر امام کھڑا ہوگا مختدی پیچھے ٹھہریں گے مختدی صف اور نمبر میں بنائیں گے تحق عدد میں تین پانچ سات نو گیرہ اس کے بعد امام اللہ اکبر کہے نیت اس طرح یہ ہوگی ہے میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں چار تقبیروں سے جو خدا کی نماز اور محید کیلئے دعا ہے تقبیر ہوگی سنا ہوگی پھر دوسری تقبیر ہوگی اس میں سورہ ابراہیم دورد ابراہیم ہوگا اور پھر تیسری تقبیر میں یہ دعا ہوگی اور تقبیر میں نہ ہی ہاتھ اٹھائیں گے اور نہ ہی چہرہ اپنا آسمان کی طرف کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنانے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما واسلہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد بارک السلیم و صلو اللہ تعالیٰ علی خلقی محمد و آلہی و صحبی اجمعین برحمتک یا رحمت راہمین والحمدللہ ربی اللہ